ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑھاپی میں دین میں آیا نا میں تو 37 بڑھاپی ہے کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آکے لوگوں نے بات کی 37 کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے سپورٹس کا بڑھاپا ہے ہاشی معاملہ ایک ٹینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے وہ جو کہاں لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکنز کا موسٹ رسپیکٹیف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا زلین ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن یاد جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکنز کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے ڈرمن میں انویٹیشنوں نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسٹیڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ سکوررز اور کامونٹیٹرز ہاشیم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھائی جو ہے سعید انور جو ہیں وہاں ڈرمن سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنی جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشیم کا کیا اثر ہے تم پہ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے کہ آج تک اس نے اسلام کی بات لے کی میں گئے پھر اس کا کیا اثر ہے کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں فیلر ہوتا ہے ہاشیم عاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون میری پیارو مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آکھوں سے میں نے ان آکھوں سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھیر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط مومن ہو شرط مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابلیگیٹری ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور بل ضرور 200% میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کرنے ہیں میرے پیاروں